ہمارے پاس ایک نیا گیجٹ ہے یہ آپ نے دیکھانے ہی ہوگا کسی کے پاس بھی کیونکہ یہ گیجٹ ایسا گیجٹ ہے کہ جو ہمارے بدرک وغیرہ جو ہے نا جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے چڑھنے میں سیڑھیاں اترنے میں تو یہ ان کے لیے یہ لیڈیس کے سکین پر اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیڈ تو ان کو ختم کرنے کے لئے یہ درما رولر ہے یہ آگیا ہے یہ درما رولر آگیا ہے اس میں باریک باریک نیڈل سے لگی ہوئی ہے یہ جب چہرے پر چلائیں گے تو چھوٹے چھوٹے دانے جو نہ ختم ہو جائے گے یہ دیکھ لیں یہ لیڈیس کے ہیر ریموونگ پیڈز ہیں ہمارے پاس یہ پورا سیٹ ہوتا ہے آگیا ہمارے پاس ہوت بیک اس کے اندر آپ صرف پانی بھریں اس کا کیپ کھولیں اور اس کیف کے طرح پانی بھر لیں اس میں پانی بھر کے ایک ہی دفعہ پانی بھریں اور اس کو بند کر دیں اور ڈائریک بجری کا پلک اس کے اندر لگا دیں یہ دیکھ لیں یہ اسپون ریسٹ آگیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک فاسٹ ٹیپ کیلاتی ہے اکثر گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ والٹی ٹوٹ گئی یہ نونگا ٹوٹ گیا یہ آپ کا جو ٹپ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا سائٹ سے کریک ہو گیا تو آپ کو نیا لینے کی ضرورت نہیں اس کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ والا ٹیپ لے لیں یہ وٹر پروف ٹیپ ہوتا ہے یہ آپ جہاں پر لکیج ہو گئے وہاں پہ لگا دے بس یہ بھی شولڈر بیلڈ ہے جو آپ کے شولڈر کو صرف سپورٹ کرتا ہے یہ پوری کمر کو نہیں کہتا شولڈر کو سپورٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام دانش رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انلی پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں عمران افتاری کے پاس جو ماشاءاللہ بڑے مشہور سکسیت ہیں اور ان کے کافی ویرائیڈیز گیجز کے آئٹم سے ہوتی ہیں تمام ویزیٹ کروائیں گے ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے دوہزار تیس میں کیا کیا ویرائیڈیز آئی ہیں تمام آپ کو ویزیٹ کروائیں گے انشاءاللہ جو پچھلی ویڈیو پہلے آپ نے دیکھ رہے ہیں اس کے نئے آئٹم سے ملیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے سلام علیکم امران بھولی علیکم سلام ورحمد البراہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم امران بھولی علیکم آپ کے پاس کافی ویرائیڈیز دوہزار تیس میں نیو بھی آئی ہے اور پرائز میں بھی زاہر باتیں چینل آئی ہے تو ہمارے نیو ویرس کو آپ بتائیں کیا کیا ویرائیڈیز آپ کے پاس ہمارے پاس الحمدللہ بہت ساری ویرائیڈیز آئیں بھی ہیں بوٹلز کی بھی ہیں چوپر کی بھی ہیں کچن گیجٹز بھی ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یعنی کہ نئی نئی چیزیں آپ کو ملتی بھی رہیں گے انشاءاللہ اور پرائز بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے کہ آج کے اس کے کیا پرائز چل رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارا یہ آفیس جو ہے کراچی کے علاقے ڈینسو آہال ہے ڈینسو آہال سے آگے الیکٹرک مارکٹ ہے الیکٹرک مارکٹ پہ دوبائی اسلامی بینک کے بولٹن مارکٹ برانچ اس کے بلکل برابر میں ہمارا آفیس ہے سیکنڈ فلور پر ہے فیروزپور والا سینڈر کے کسی سے بھی آپ آ کے پوچھیں گے مران اتاری تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا آفیس کا ایڈرس گائیڈ بھی کر دیں گے ٹھیک ہے اور ویڈیو میں ان کا اتاری ساتھ کا کانٹیک بھی شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ آن لائن کے حوالے سے جو ہمارا کانٹیک ہے وہ بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا تو کسی کو بھی آن لائن آل پاکستان کسی کو بھی پرچیزنگ کرنی ہو تو وہ ہمارے آن لائن والے نمبروں سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر تک یہ گیجٹس پہنچا دی دیں گے اچھا امیران اتاری صاحب آپ کا ماشاءاللہ سنائے کہ ایک آیٹن یالو یا دس آیٹن آپ کو وہی ہول سیل ہمارا ہول سیل کا ریٹ ہے جو ہمارا ہول سیل کا کام ہے ایک پیس لے آپ ایک پیس لے یا کونٹیٹی لے ہمارا ہول سیل کا کام ہے زبردست ہو گیا بھئی یہ تو چلیں امیران اتاری صاحب ایک پیس بھی انشاءاللہ آپ کو ہول سیل کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا بعد ایک گیجٹ ہے نیک سروائیکل اکثر لوگ جو گاڑیوں میں لانگ روٹ پہ سفر کرتے ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست قسم کا ہے یہ نیک پہ دیکھیں گردن میں اسے پہن لیا جاتا ہے یہ پمپ والا ہے ہوا بھر لیں آپ اس کو اور ہوا بھر کے آپ گردن میں رکھ لیں تو اگر آپ کی لونگ ڈرائیو بھی ہے بعض اوقات ایسا بھی لونگ ڈرائیو پہ نیند بھی آ جاتی ہے جو ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہوتا اس ہوا سائیڈ پہ پیچھے بیٹھ کے سو جاتا ہے آپ کی گردن جھکے گی نہیں اور آپ سکون سے اس پہ یہ تکیہ کی طرح لیٹر رہیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا سات سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک نیشنل کی بہت زبادہ استری آئی ہوئی ہے ایک سال کی وارنٹی بھی ہے اس کی استری بھی بہتری ہے اور صرف پندرہ سو روپے کی پڑے گی ٹھیک ہے اور وزنی والی استری ہے جو ہمارے گھروں میں اکثر یوز ہوتی رہی تھی یہ وہی شیپ پہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ سو روپے کی پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک نیا گیجٹ ہے یہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کسی کے پاس بھی کیونکہ یہ گیجٹ ایسا گیجٹ ہے کہ جو ہمارے بدرک وغیرہ جو ہے نا جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے چڑھنے میں سیڑھیاں اترنے میں تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے یہ پورا بینٹ ہے آپ کے گھٹنوں کے پاس بند جائے گا دونوں سائٹ ہوتی ہے اس کی گھٹنوں پہ بن جائے گا پھر جو آپ کا جو بدرک وغیرہ ہوں گے سیڑھیاں مگرہ چڑھنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی یہ سپرنگ ان کے گھٹنوں کو سپورٹ کرے گا یہ آپ کو پڑے گا صرف و صرف ہزار روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ڈاکٹر پوسٹر بیلٹ ہے یہ جو بعض وقت ایسے افراد ہوتے ہیں جو زیادہ تر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کمپیٹر پہ یا آفیس دورک کر رہے ہوتے ہیں ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو یہ والا بیلٹ لے لیں یہ بیلٹ آپ کی پوری کمر کو سیفٹی کرنے کے لئے آپ کو کور کر کے دیکھیں یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے تین سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس میں اور بھی بڑا بیلٹ ہے اس کے اندر روڈز ڈلی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو ملے گا ساڑھے پاس سو روپے کا یہ بھی بیلٹ ہی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک فاسٹ ٹیپ کہلاتی ہے اکثر گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ بالٹی ٹوٹ گئی یا نونگا ٹوٹ گیا یا آپ کا جو ٹپ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا سائیڈ سے کریک ہو گیا تو آپ کو نیا لینے کی ضرورت نہیں اس کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کو ملے گا سرف سلف 250 ڈرمئی آپ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی شولڈر بیلٹ ہے جو آپ کے شولڈر کو سپورٹ کرتا ہے یہ اگر کمر کو نہیں کھا ویسٹ ہفری کو سپورٹ کرتا ہے یہ ملے گا سرف سلسف 1ضاسی روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لیڈیز کے ہیر رموونگ پیٹی نسے کے نے ہمارے پاس پورا سیٹ ہوتا ہے لیڈیوں گا سبحимер پیٹ ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھلیں یہ اسپون پھوم ریسٹ آگیا ہمارے پاس کھانا پکاتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمچے کو زمین پر رکھتے ہیں پھر اس زمین کو صاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ آپ سپون ریسٹ اپنے ماتے رکھ لیں کھانا پکاتے وقت جب آپ کھانا پکا لیں یعنی کہ چمچہ گھما لیں اس کے بعد سپون اس پر رکھ دیں تو آپ کا یہی خراب ہوگا اس کو اٹھا کر دھولیا اور اسی پر چمچہ لٹکا بھی دیا یہ بھی لٹک جائے گا یہ صرف صرف پڑے گا آپ کو ستہ روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہوت بیک آگیا ہمارے پاس پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روپڑ کا ایک بیک آتا تھا اس میں پانی گرم کر کے بھرنا پڑتا تھا اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے لیکن اب ہمارے پاس آگیا یہ دیکھیں جدید یہ آگیا ہمارے پاس ہوت بیک اس کے اندر آپ صرف پانی بھریں اس کا کیپ کھولیں اور اس کیف کے طرح پانی بھر لیں پانی بھر کے ایک ہی دھوہ پانی بھر ہے اور اس کو بند کر دیں اور ڈائریک بجری کا پلک اسکندر لگا دیں یہ دیکھیں یہ آپ نے لگا دیں پلک اور پلک اسکندر لگا دیں یہ آپ دس سے پندرہ منٹ کے اندر جو نہ آپ کی تھیلی گرم ہو جائے گی جب یہ گرم ہو جائے تو اس کا آپ استعمال کر لیں یہ آپ کمر پہ رکھ لیں کسی کے کندے میں درد ہے کسی کے ہاتھ میں درد ہے تو درد والی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں گھٹنوں میں درد ہیں وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے گھر میں بھی یوز ہو رہا ہے والدہ وغیرہ یوز کرتی ہیں اور زیادہ سردی اب تو خیر سردیاں جا رہی ہیں ٹھیک ہے جہاں پر جیسے پنجاب میں سن میں اس وقت بھی بہت سردی ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں پر جیسے کہ آپ کے ہاتھ تھنڈے ہو گئے تو آپ نے یہ ہاتھ ڈالے گرم دھیلی کے اندر اب انجوائی کریں اس کو لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ مارکٹ سے لیں گے تو آپ کو ساڑھے سات سو آٹھ سو روپے سے کم نہیں ملے گی ہمارے پاس صرف ساڑھے پانچ سو روپے ہی بڑی گیا صبر دست ہوگی صرف ساڑھے پانچ سو روپے بہت کام کی چیز ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ڈرما رولر یہ لیڈیز کے سکین پر اکثر دیکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیٹ تو ان کو ختم کرنے کے لئے یہ ڈرما رولر ہے ٹھیک ہے یہ آگیا یہ ڈرما رولر آگیا ٹھیک ہے اس میں باریک باریک نیڈل سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جب چہرے پر چلائیں گے تو چھوٹے چھوٹے دانے جنہیں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیمپلز وقیر ہوتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جن کے بال وقر آگے سے بعدوں کو جو ٹوپیاں وقرہ پہنے بال وقرہ ہٹ جاتے تو ان کے لئے بھی اچھا ہے کہ جب سر پر گھوما لیں اور آئل وقرہ لگائیں ہمارے پاس آئل ملتا آئل وقرہ لگائیں گے تو دوبارہ بال بھی آئے جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی یہ آپ کو پڑے گا ایک سو ساٹھ روپے کا اچھا اس کا آئل کا بھی بتا دیجئے آئل بھی مل جائیں گا ہمارے پاس پر میں آپ کو پیسے چل کے یہ ہمارے پاس گیجٹ آگیا یہ دھاکہ اس کے اندر بندہ ہوا ہے دھاکہ بندہ بس آپ کھالی جسٹ جونا اپنے چہرے پر رکھے اور اس سے آپ نے اپنے چہرے پر رکھے مہنت پرنے کی زہورت نہیں ہے یہ تیار ہے بلگو لیڈی صرف صرف دو سو ستتہ روپے کا یہ دھاکہ خراب ہو جائیں تو اس کے ساتھ اور تھرڈی اس کے ساتھ بوجودیں ٹھیک ہے دو ستتہ روپے کا بڑھے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ وارٹر بورٹل آگئے ہمارے پاس پانی اس میں آپ تھنڈا رکھیں گے تو تین چار گھنٹے تک تھنڈا بھی رہے گا اور جب پانی کو گرم رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گرم بھی رہے گا تین چار گھنٹے تک ٹھیک ہے یہ میرے بھی استعمال میں ہے میں چائے وغیرہ رکھتا ہوں تو بہت ہی دبت ہے تین چار گھنٹے تک چائے وغیرہ بھی یعنی کہ ماشاءاللہ سے گرم لیتی ہے یہ آپ کو پڑے گی ساڑھے نو سو روپے کی یہ بڑا سائد ہے اس میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سائد بھی وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ جو دکھائی وہ ہزار ایمیل کی ہے اور یہ ساڑھے ساتھ سو ایمیل کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی یہ آپ کو پڑے گی صرف اسے ساتھ سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں مچھر کا دور دراج کنا یہاں چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے مچھروں کے لیے تو یہ پنکھیں بند ہوتے ہیں تو مچھر زیادہ آتے ہیں تو یہ آپ لینے یہ لیمپ ہے ایک قسم کی آپ کے نائٹ نائٹ کا کام بھی دے گی ٹھیک ہے اور ڈائرک آپ اس کو جنے دو ٹونٹی پلک میں کہیں بھی بھی لگا جا تو یہ مچھر بھی مرتے رہیں گے اور آپ کے نائٹ لائٹ کا کام بھی دے گی یہ صرف اور صرف آپ کو پڑے گی ٹین سو روپے کی ہے ٹوین ون ہے یہ ٹوین ون ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس مون لائٹ کلاتی ہے بچوں کے حوالے سے بھی اچھی ہے اور نائٹ لائٹ کے حوالے سے بھی اچھی ہے یہ ڈائرک آپ کے جو نا جو موبائل کا چارجر ہوتے ہیں اس سے آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے کلرز بھی چینج ہوتے ہیں اس کے اندار ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی صرف اور صرف گیارہ سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چھوٹا سا پورٹیبل جوسر آگیا آپ گرمیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ملک شیک بنانے کے لیے آپ بنانا شیک بنانا لیا اسٹوبری چل رہی ہے اسٹوبری بنانا لیا اس طرح کی لیچی وغیرہ آگئے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے شیک کیونکہ یہ چھوٹا سا پورٹیبل آپ اس کو اپنے ساتھ بھی لے آسکتے ہیں سفر کے اندر بھی اور بعض اوقات جو جیم وغیرہ میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ سے یہ دبل کلک کریں یہ دیکھیں چلنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں کالیٹی ہے کہ یہ چھے بلیڈ ہے اس کی بلیڈز دیکھنا ہے اس میں چھے بلیڈ ہے مارکٹ کے اندر دو بلیڈ چار بلیڈ ملتے ہیں لیکن ہمارے پاس سفر چھے بلیڈ ملے گا یہ آپ کو پڑھے گا صرف اس سے نو سو روپے کا اچھا یہ چھے بلیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جلدی ورک کر گئی ہے جہاں ظاہرین بات ہے جتنی زیادہ بلیڈز ہوں تو اس کے جلد سے جلد ورکنگ میں جلدی کر رہے ہیں اور اسی میں آپ جوز بنائیں اور اسی سے پی لیں اس کے اندر دیکھیں جالی بھی دیوی ہے یہ دیکھیں جالی بھی دیوی ہے اس میں شیک بنایا اور اسی میں پی لیا بلکل فریز جوز یہ آپ کو پڑھے گا صرف اس سے نو سو روپے کا یہ دیکھیں یہ آئل بوٹل ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر جو تیل آتے ہیں وہ ایک پاؤچ کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے پاؤچ کو کھولا پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے پاؤچ کو یہ دیکھیں بہت ہی زبزد اس قسم کے آئل بوٹل آگئے شیشے گی اس کے اندر آپ اپنا آئل بھر لیں اور بالکل ارگنائز کر کے رکھتے ہیں جب آپ کو ڈالنا ہو کسی بھی چیز میں کھانا پکانا ہے اس طریقے سے آپ نے لال لیا وہ دوبارہ رکھتے ہیں ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا اور خوبصورتی کی خوبصورتی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گی چارٹسو روپے کی بوٹل ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ وینٹی لائٹ اکثر خواتین جب تیار ہو رہی ہوتی تو ان کے شیشوں پر لائٹس نہیں ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے تیار ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ لائٹس اس سے کہ آپ کے شیشے پر شپک جائیں اس کے ساتھ اسٹیکر بھی دیئے ہوئے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اسٹیکر دیا ہوا ہے یہ اسٹیکر دیا ہوا ایک ایک اسٹیکر ہٹا کے اور اس کے ساتھ بلب لگا دیں یہ دیکھیں یہ دس بلب ہے ٹین بلب یہ یہ ٹین بلب ہے اور اس کے ساتھ ریموٹ بھی دیا ہوا ہے آپ ڈائریکٹ اس کو اپنے جو پاور بینگ ہوتا آپ اس میں بھی لگا دائیے یہ دیکھیں پاور بینگ میں لگا دیا ہے آپ کو مبائل کے چارجر کندہ لگا دا ہے جل جائے گی اور اس سے اب اس کی آن آف بھی کر سکتے ہیں اور اس کی لائٹ کو بریٹ ٹیس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے کلرز کو بھی چیز کر سکتے ہیں اس میں تین کلر ہیں اس میں وائٹ بھی ہے ووم بھی ہیں اور وائٹ ان ووم دونوں ہیں اسی گندہ اور یہ آپ کی یہ سمجھ جو کہ امرجنسی لائٹ کے طور پر کام کرے گا اگر آپ کے پاس گھر میں پاور بینگ موجود ہے آج کل تو ہر قسم کے آپ کو پتا کہ موبائل کے ساتھ پاور بینگ لوگ لازمی لیتے نا ٹھیک ہے تو صرف پاور بینگ میں لگا دے تو یہ آپ کے گھر کے اندر پاور بینگ اس میں بھی کام کرے گا امرجنسی لائٹ کا بھی کام کرے گا اور جب سیسٹرز کو تیار ہونا ہوگا تو اس لائٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور روشنی بھی بہت تیز ہے اس کی یہ آپ کو پڑے گا صرف ساڑھے بارہ سو روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا فروٹ پریس کنو چلنے دوا کے اس وقت ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا فریس جوز پینے کے لئے کنو لائٹ ہو نہ ہو ہمارے پاس کنو آجائے تو بس اس کا فریس جوز اس پروٹک کی مدد سے نکالے یہ دیکھیں اپنا آدھا کنو کیا اس کے اندر ڈالا اور بس جس دبا دیا دبایا اور فریس جوز اس کے یہاں سے آجائے گا کچھرے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اس چھنی کے اندر آجائیں گے چھنی کے اندر ڈالیں اور نکال دیں ٹھیک ہے اور فریس جوز استعمال کریں بڑے سائز میں ملے گا کوالیٹری بہترین صرف اور صرف ہزار روپے کا ملے آج کل بہت زیادہ آن لائن پر چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کسٹمر جو نے اس کو کسٹمائز کر کے بھی سیل کرتے ہیں جنہیں اس پر اپنا نام وغیرہ لکھا گیا کسی کو گفت دینا ہو ڈاکٹرز وغیرہ کو یا بچے کو ایپی بردے کا گفت وغیرہ دینا ہو تو اس طریقے سے بھی وہ یہ دیتے ہیں اس کو یہ تیمپریچر بوتل کیلاتی یہ آپ کو پڑے گی صرف اور صرف چھے سو روپے کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ رولر ہے ہمارے پاس لیڈیز استعمال کرتی ہے جب چہرے پر جو فیشل وغیرہ کرانے جاتی ہے نا تو یہ رولر استعمال کیا جاتا تو بیٹریشنر کے پاس بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اگر چاہیے ہوں کسی کو تو یہ ایک سو اسی روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ نیل فائلر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ جو خواتین ہوتی ہیں جو اپنے ناکھون کو یعنی شیفز دیتی ہیں فائل کر دی ہیں تو یہ فائلر ہے پورا یہ ریچارجی بھی لیں ایک دو تین چار پانچ پانچ اس کے لئے نوزل دی ہوئی ہیں الگ الگ قسم کی نا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف اور صرف ساڑھے چار سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس دیکھ چھوٹا سا منی اسٹیٹر آ گیا چھوٹی چھوٹی ہمارے جو بیبیز ہوتی ہیں ان کے بال جو تھا ہے بیبی بال ان کو اسٹیٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں یا جو اسلام بھائی جن کی داڑیاں بڑی ہوتی ان کو سیدھی کرنی وادوں کا داڑی کو سیدھی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں گرم کیا اپنے اور اس طریقے سے اپنے بریٹ کو سیدھا کر لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پڑھے گا صرف ساڑھے تین سو روپے گا چھوٹا سا منی اسٹیٹر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت بہت ساری ماشاءاللہ سے گیجٹس آپ کو پتا ہے کہ موجود ہو رہے ایک ویڈیو میں سارے گیجٹس کور کرنا بہت بھی مشکل ہے تو اس کے لئے ایک آسان حل ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو چینل چل رہا اس کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو دبا دیں پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک یعنی کے پہلے پہنچ جائے تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ آگیا فائف ان ون مساجر بیوٹی مساجر بہت ہی زبدس قسم کا مساجر ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اسے ساڑھے تین سو روپے گا اس کے لئے ہم آپ کو کچھ کچھ گیجٹس بھی دکھا دیتے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ویجسٹیبل کٹر آگیا بہت ہی زبدس قسم کا ٹھیک ہے یہ بلکل ہی نیا آیا ہمارے پاس جب آپ کو تھوڑا سا کھول کے دکھا دوں جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں نہیں دکھایا وہ آئٹم سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کافی دنوں سے ختم ہو گیا تھا ابھی دوبار آیا یہ دوبار آیا یہ کسٹمر بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے لئے دوبار آیا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ گریٹر کٹر ہے بہت ہی زبدس قسم کا یہ آپ نے یہاں پہ اس کو اٹیش کر دیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ نے گازہ ڈالا یا جو بھی آئٹم آپ نے ڈالا نا تو اس طریقے سے آپ اس کو نکال سکتے یہ بھی دیکھیں یہ بھی امارے پاس بہت زیادہ اچھا چلنے والا آئٹم ہوت آئٹم یہ بھی گریٹر کٹر کہلاتا ہے یہ بھی بہت زبدس ہے یہ اس میں بھی آپ جو سمجھ دیجئے کہ آپ کو سبزی بنانے کے لیے یعنی کہ سبزی کی جو سلات بناتے ہیں سلات بنانے کے لیے بہت ہی زبدس ہے یہ کٹر ہے یہ میں خود بھی گھر پہ لے کے کیا ہوں بہت ہی زبدس قسم کی ہے یہ یہ دیکھیں اس کے بلیٹ بھی بہت شارپ ہے اور کولیٹی بہت اچھی ہے اس میں اچھا یہ ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوتی ہے اس میں نہیں نہیں ڈیمیج نہیں ہوگی چھو ڈیمیج نہیں ہوگی ہے تو بہت زبدس ہے کہ یعنی کہ آپ کے ہاتھ کٹنے وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسری جو کٹر ہوتے ہیں اس میں ہم سلات کیسے بناتے ہیں یوں یوں کر کے تو آپ کو جو نے پتا ہے آپ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اس میں ہاتھ کٹنے کا خطرہ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ یہ لگایا یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو ایسا فٹ گیا اور یہ لگا دیا اپنے لوک اس کے ساتھ یہ لوک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اپنی ٹیبل کی جو کچھن کی جو ٹاپ ہے اس پہ آپ نے پوش کر دیا لوک کر دی یہ لوک ہو گیا آپ کا یہاں سے بس آپ گاجہ ڈالیں کوئی بھی چیز ڈالیں آپ کا ہاتھ نہیں کٹے گا اور بیلیس میں رہے گا بیلیس بھی رہے گا یہ دیکھیں آپ نے کھیرہ ڈالا گا گاجہ ڈالا اور اس طریقے سے کٹتے رہے دبا دی لے بس آپ کا ہاتھ بھی بٹ جائے گا اور بہترین قسم کے سلات کٹ کر آپ کے ہاتھ میں رہے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں آج کل گاجر چل لیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے بہت ہی زبزہ سے یہ بھی لگایا آپ نے اور گمائے اور گاجر کالوہ کھائیں یہ صرف اصیف پڑے گا آپ کو ساڑھے چودہ سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سے سپیری چوپر ہے رسی والا چوپر کلاتا ہے یہ آپ کو پڑے گا ڈائی سو روپے کا ٹھیک ہے اس میں ایک بڑا چوپر ہے یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ بڑا چوپر ہے رسی والا یہ آپ کو پڑے گا چار سو روپے کا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بجلی وغیرہ کا آج کل بڑا مسئلہ چلا ہے بعضوں کا لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی اور الیکٹرک والے چوپر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں دیکھیں جب لائٹ ہی نہیں ہے تو پہ فائدہ نہیں ہے تو یہ آپ چوپر لے لیں اس کے اندر آپ سلاح وغیرہ بنالیں کچھ چیز میچ کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی زبز اس قسم کا ہے بہت بکرا ہے ہمارے پاس کی یہ چار سو روپے کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس پوش والا چوپر ہے اس میں بھی آپ سلاح وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا جو گوشت ہوتا نا گوشت کو چھوٹا سا یعنی کہ وہ بنانے کے لئے کیمہ وغیرہ بنانے کے لئے آپ کو پتا ہے شامی وغیرہ جو ہمارے میمنوں میں بنتی ہے نا ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لئے بہت ہی زبز اس قسم کا چوپر ہے یہ یہ آپ کو پڑے گا صرف اس سے ساڑھے ساتھ سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس سٹار ماسٹر آ گیا یہ چلتا سٹار ماسٹر آپ کے جو موبائل کا چارجر نے چارجر سے بھی چلا سکتے ہیں اور سیل سے بھی چلا سکتے ہیں یہ سٹار ماسٹر ایسا ہے کہ یہ بچوں کو گفٹ جانے کے لئے بہت اچھا ہے اور نائٹ لائٹ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر جو نا لائٹ جو جلتی ہے نا وہ آپ کے جو کمرے کی دیوار ہوتی ہے نا وہ دیوار پہ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے در وال پر آئے گی آپ نائٹ لائٹ کا کام بھی کر لیں اور بچے کی جو برث دے وغیرہ جب کر رہے ہیں کیک وغیرہ کاٹ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھ لو کہ آپ کو سما دے گا بلکل یہ آپ کو پڑے گا صرف اسیت نو سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک اسکالیٹ بیٹر ہے جو بھائیں ہمارے برگر وغیرہ سیل کرتے ہیں ان کے لئے بھی بہت زبدست قسم کا یہ بیٹر ہے اور جو گھر وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ آشکال جو ہماری چھوٹی بچیاں وغیرہ ہیں وہ سیکھنے جاتی ہیں بیکنگ کا سامان وغیرہ مطلب یعنی کیک وغیرہ بنانا پیزا بنانا تو اس کے لئے بھی یہ بہترین ہے بیکنگ کے لئے یہ آپ کو پڑے گا صرف اسیت سانے نو سو روپے کا نو سو پچاس روپے کا یہ آگیا ہمارے پاس چلی ریک اس کے اندر آپ چار قسم کے مسالے رکھ دیں اور کچھن کے اندر آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں اسٹک کر کے ہنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو کلو کو ٹھوکا پیٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہنگ ہو جائے گا ہنگ ہو جائے گا ساری چیزیں اسی لئے میں آپ کو کھول کے اس لئے نہیں دکھا رہا دیکھیں ویڈیو کے اندر دکھانا تھوڑا تو مشکل ہو جاتا ہے ویڈیوز بھی لنبی ہو جاتی ہیں بہتر یہ مناس مکتصر سا تاکہ آپ کو پروڈک زیادہ سے زیادہ دکھا دی جائیں اور جس کو ویڈیو چاہیے ان کے کیا ہے اس کی مطلب یعنی کہ استعمال کیا ہے اس کی یوزیج کیا ہے تو یہ اس پکچر کی پروڈک پروڈک کی آپ پکچر لے لیں پکچر لینے کے بعد اس کو آپ نیٹ پر سیچ کریں یوٹیوب پر لکھیں گے اس کا نام تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو ویڈیو مل جائے گا اگر نہیں ملتی ان کے تو ہمارے نمبروں پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی جو اوریجنل ویڈیو ہوگی جو اس کی ورکنگ کی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے چھوٹا سا سیزننگ بوکس یہ بھی مسالہ وغیرہ رکھنے کے لئے بہت ہی زبزت سے ساڑھے چار سو روپے کا پڑھے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ٹو پارٹیشن جار ہے مارے پاس یہ دیکھیں یہ ٹو پارٹیشن جار ہے اس میں آپ دال وغیرہ رکھ سکتے ہیں چاول وغیرہ رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی جار کے اندر دو چیزیں ٹوئن ون ہے یہ جار یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف ساڑھے چار سو روپے کا اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹری پارٹیشن والا بھی ہمارے پاس اگر تین چیزیں رکھنا جائے تو تین چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ملے گا ساڑھے چار سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت ہی زبزز قسم کا لنچ بوکس بچوں کے حوالے سے یہ دیکھیں برگر بناوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ اصلی برگر نہیں ہے یہ صرف بچوں کو اٹرک کرنے کے لئے اس طرح کا شیف دیا گیا یہ دیکھیں یہ برگر آ گیا اس کے اندر آپ بچوں کو جو انڈا وغیرہ رکھ دیں اس کے اوپر اور کوئی چیز آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں اور پورا لنچ بوکس بناوا یہ دیکھیں یہ ڈککن سے یہ کھل بھی گیا اس کے اندر سپون بھی دی گیا جو بچے کھانے سے کترات ہیں ان کے لئے اسپیشلی یہ ہے کہ یہ برگر کو دیکھ کے وہ بولیں گے آپ اس میں ضرور انٹرسٹ سے کھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پڑھے گا صرف اور صرف ایک سو اسی روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئی پلیٹ چس پلیٹ کلاتی ہے یہ دو پس کا سیٹ ہے اکثر ہمارے گھروں کے اندر مہمان وغیرہ آتے نا تو ان کو جب ہم فرائز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں یا رمضان المبارک میں آپ کو پتا گیا سمو سے پکڑے وغیرہ بنتے ہیں نا تو یہ دیکھیں یہ پلیٹس آگئی اس میں آپ نے سمو سے پکڑے وغیرہ رکھ دی اور کیچپ یہاں ڈال دی تبکہ پوری پلیٹ خراب نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے ایک پلیٹ کے اندر سمو سے پکڑے بھی رکھے ہوئے ہوتا اور کیچپ یہی ہوتی ہے تو دوسری چیزوں کو خراب کرتی ہے نا تو یہ اس سے آپ کی لوکیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور دو پس کا سیٹ آپ کو ملے گا صرف وصرف ایک سو اسی روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک بہت ہی قسم کا شیف ماسٹر سپائسی جار اس کے اندر آپ مسالے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور ہنڈل والے جار ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کب بنے ہوئے ہنڈل والے ہیں اس میں مختلف کلر بھی ہمارے پاس مل جائیں گے اور چھ پیس کا سیٹ ہے اور یہ دیکھیں آپ کی کچن کی زینت کیسے بنے گا یہ دیکھیں یہ آپ نے ریک رکھ لیا اس کے اوپر بھی آپ سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف وصرف ساڑھے نو سو روپے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس بہت ہی زوجس قسم کا چوپر سلور کرسنٹ کا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو گوشت تھا اس کو کیمہ بنانے کے لیے اچھا جی گوشت کا آپ کا جو کیمہ گھر میں بنا لیں یہ چیزیں بتا ہے کب کم آتی ہے اصل آپ رمضان آنے والا رمضان میں بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں بنایا جاتے ہیں کیونکہ عام دنوں میں تو ہم چاوز سالن وغیرہ اور کھا لیتے ہیں لیکن عمضانہ میں آپ کو بتایا پکوڑوں بھی بننے سمو سے بھی بننے کباب بھی بننے بہت ساری چیزیں ایکسٹرہ بنتی ہیں ہمارے مہمونوں میں یہ تو بولنا ہمارے مہمونوں بہت ساری چیزیں تو یہ چیزیں اس ٹیم پر کام آتی ہے ہر چیز بندہ اور ٹائم بہت چھوٹ ہوتا ہے ہر چیز مارکیٹ سے جا کر لانا کرنا بڑے مسئلے مسائل ہوتا ہے تو یہ الیکٹرک چوپر ہے بہت ہی زبزز قسم کا تین ہزار روپے کا پڑے گا اس میں آپ گوشت وغیرہ کر لیں اپنا کیمہ چوب کر لیں کباب کا مسائلہ بنا لیں سب چیزیں کر لیں ٹھیک ہے صرف تین ہزار روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس آگئی جالی آگئی جو کہ آپ کی جو کچھن کا بیسن ہے نا بیسن میں لگ جائے گی بیسن میں لگنے کے بعد تو آپ برطن وغیرہ اس میں رکھ دیں تو آپ کا سارا پانی وغیرہ اس میں سے نکل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف و صرف بارہ سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سلیکون کی پاؤں میں رکھنے والی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایڈیا وغیرہ پھٹ جاتی ہے نا تو آپ اپنی ایڈیا جو پھٹی ہوئی ایڈیا اور اس کو ساتھ سترہ کر کے کریم لگائیں اور یہ جیل والی یہ پہن لیں تو اس سے آپ کو درد بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جیل بھی جو نا اس کے اندر لگی رہے گی ورنہ تو کیا ہوتا ہے اگر ہم جیل وغیرہ ایڈیا پر لگاتے ہیں چلتے بھٹتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے صاف بھی نہیں ہوگی اور اس سے آپ کی ایڈیا بھی جلد جلد صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہو گھروں کے اندر اکثر والز ہوتی ہے جہاں پر پانی آ جاتا لیکیج وغیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پوری دیوار کو کلر کرانا اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بڑا لبا کام ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی شیٹس آپ لے لیں یہ شیٹیں جو نا یہ دیکھیں یہ سٹیکر والی شیٹ ہوتی ہے یہ آپ شیٹ شپکا دیں میں نے بھی گھر میں لگائی ہے ایک دیوار میری خراب ہوگا تو سارا کلر اتر رہا تو ہم نے بولا کلر سارا کون کرا ہے گا تو یہ شیٹیں لگا دی پانچے شیٹیں جا کر جہاں جتن دیوار خرابتی ہیں اس پر یہ شیٹیں لگا دی یہ فومک شیٹ ہوتی ہے یہ آپ کو پڑے گی صرف و سیف 280 روے کی دیوال بھی بچ جائے گی اور سیف بھی رہے گی سیف ہو جائے گی اور یعنی دیزائن بھی دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جو بھائی ہمارے حج اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے بہت ہی زبادست چیز ہے یہ پانی کا کین ایک قسم کا سمجھ لی دی یہ بوٹل ہے اس میں آپ دس لیٹر تک پانی بڑھ سکتے ہیں آپ زمزم مگرہ بھر کے لے آئیں اس کے اندر آپ اور ایسے بھی آپ کہیں آرہے جارہے اور پانی اگر آپ کو کہیں لے جانا ہے تو اس کو آپ کیری بھی کر سکتے ہیں یہ جگہ بھی آپ کی کم گھرے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس ہے جینڈز کے حوالے سے بریٹ کم کہلاتا ہے موڈلنگ کم جینڈز کے بال وغیرہ سیدھے کرنے ہو سر کے بال سیدھے کرنے ہو یا مطلب داڑی وغیرہ کے بال سیدھے کرنے ہو اس کے لئے یہ آپ کو پڑھے گا صرف وصرف پانچ سو روے گا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہے اور انشاءاللہ اب جو نیکسٹ پارٹ بنے گا اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اور بھی نئی پروڈک دکھائیں گے تو اس کے لئے اب ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی پروڈک ہو وہ آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ جاؤ سر میرا کونٹیک نمبر دینے چاہیے سر میرا کونٹیک نمبر ہے اوڈر سٹی کے لئے 03002950565 اس پر آپ جو ہیں باہر سے جو اوڈر کرنے والے ہیں وہ اوڈر کریں گے اور کراچی کا اوڈر نمبر ہمارا لگے وہ بھی لکھ لیجئے 03212536026 اور 03218033694 یہ ہمارے نمبر دینے کراچی کے لئے ٹھیک ہے تو جہاں سے ہے وہ ان نمبروں کو یوز کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو اوڈر کرنا چاہتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لازمی بھیجیں سکرین شوٹ بھیجیں اس کے نیچے آپ کونٹیٹی لکھ دیں اور اپنا ایڈرس لکھ کے بھیج دیں کوشش کیا کریں کہ کال نہ کریں کیونکہ ہمارے پر بہت ساری کیوریز ہوتی ہیں ان کو کلیر کرنا پھر باہر باہر کال اٹھانا پھر کسٹم ہر چیز کی کیوریز دے رہا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کو مسئلیں مسائل ہونا تو آپ ویڈس ایپ اور وائس میں سے چھوڑ دیں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو وائس میں دے دیا جگہ انشاءاللہ اور کافی ورائیڈیز ہے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا گیڈس کی یہ دنیا ہے تو کافی ورائیڈی ہے آپ یہاں آئیں ویزیڈ کریں انشاءاللہ بہت اچھا پرائز میں اور ویزیر میں پرائز میں مل جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی